کیا قربانی کرنے والے کا نام لینا ضروری ہے بعض وقت جو حصہ لیتے ہیں وہ چٹی اس کو دیتے ہیں اب وہ نام بھی کچھ کا کچھ پڑھتا اس کو پہلے میں پڑھنا آتا تو میں کیوں بنتا غذاب میں انجینئر بنتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کودی پڑھنا نہیں آتا ہے بھائی اتنا پڑھا لکھا میں اگر ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا ہوں تو پلین چلاتا پلین اڑاتا آسمان میں تو اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نام لیں تو افضل ہے اگر نہ لیں اس کو بتا دے بھائی اس کی طرف سے ہے وہ بولے اللہ جو یہ بول رہے ہیں میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں اگر ایسا بھی کر لے تو بھی چلتا ہے کوئی حراج اس میں نہیں ہے ورنہ بولنے میں کچھ پہلے ارے ایسا نہیں ہو ایسا ارے احمد نہیں فلان اگر بولنا شروع کریں وہ بولے کہ بھائی تمہارے قربانی تمہیں کرو تو نام بعض وقت آدمی بھول جاتا ہے یا پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے تو اس میں اگر وہ دل میں نیت کر لے یا اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں تو بھی کوئی حراج نہیں ہے اسی لئے شیخ حسیمین کہتے ہیں اِن ذَكَرَ أَنَّهَا عَنْ فُلَانٍ فَهُوَ أَفْضَل اگر آدمی زبان سے کہے کہ فلان کی طرف سے قربانی ہے تو یہ افضل ہے کیوں افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ هَذَا مِنْكَ وَلَكْ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ یہ محمد کی طرف سے ہے اور آلِ محمد کی طرف سے ہے وَإِلَّمْ يَذْكُرْهُ كَفَةِ النِّيَّةِ وَلَكِنَّ الذِّكْرَ أَفْضَل کہتے ہیں کہ اگر ذکر نہ بھی کرے زبان سے تو نیت کافی ہے لیکن ذکر کیا ہے زبان سے کرنا افضل ہے اس کو فتا وَنُورٌ عَلَى الدَّرْبِ میں انہوں نے ذکر کیا ہے